ایڈی کے ساتھ بدلتے بھر کی شاہ ورتمال پریسیتیا کیندریے کرشی منتری نریندری سنگھ دوما نے کسانوں سے کی موجودہ حالات اور چنوٹیوں کو سمجھنے کی اپیل کہا کہ کرشی کے شیطر میں ہونے والے نوچاروں سے کسانوں کو جڑنا چاہیے کسانوں کے کلیان کے لیے موڈی سرکار پرتیبت کیندریے کرشی منتری نریندری سنگھ دوما نے کیندریے کرشی منتری عمیشہ نے شنیوار کو ہریانا سونی پت کے گوہانا میں آئیو جی جن اتھان ریلی کو ٹیلی فون کے مادھیم سے کیا سمبودیت ہریانا کے مکھے منتری منوحل لال دوارہ کیے جا رہے کاریوں کی کیس سرہنہ منوحل لال نے کہا کہ میری پسل میرا بیورو کے مادھیم سے کسانوں کو مجھ رہا ہے لاب اتھان پردیش کے مکھے منتری یوگی نے ارجنٹینہ بوتسوانہ کناڈا ہنگری انڈونیشیا جاپان اور لیتھوانیا سے آئے ہوئے یوہ نیتاؤں کے ساتھ کی وارتہ کہا کہ خادیان گنہ اتھپادن سبزی اور دگھ اتھپادن میں نمبر ایک پر ہے اتھر پردیش اتھر بھارت کے کچھ حصتوں میں پھر سے بڑی ٹھنڈ ہیماشل پردیش میں موسم ویبھاگ نے جاری کیا بھاری بارش اور برخ باری کا اورنج ایلٹ نمسکار کسان سمچار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سائمہ خان اور اب نظر ڈال لیتے ہیں سمچاروں پر وستار سے نظر کیندریہ کرشی منتری نریندر سنگھ تومر نے کسانوں سے موجودہ حالات اور چنوٹیوں کو سمجھنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ کرشی کے شیطر میں جو نوچار ہو رہی ہیں کسانوں کو ان سے جڑنا چاہیے کرشی منتری نے کہا کہ کسانوں کے کلیان کے لیے موڈی سرکار پرتیبت ہے اور چنوٹیوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کرشی کے شیطر میں جو نوچار ہو رہے ہیں جو تقنیق کی آوشت ہے اس تقنیق سے جھوڑنا چاہیے اور سب سے جیادہ ضرورت ہے کہ آنے والے کل کی جو پیڑی ہے وہ کرشی چیطر میں رکے اور اس طرح آکر سے تو اس کے لیے انفا بنانے کے لیے اور تقنیق کا پریوک کرنے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے اور میں وشواز دلانا چاہتا ہوں کہ کسانوں کی بیبودگی کے لیے کسانوں کی مدد کرنے کے لیے کسانوں کی حیطوں کی چنتہ کرنے کے لیے موڈی سرکار پرتیبت ہے اور آگے بھی رہے گے چندگڑ میں بھارت کی ادھیاکشتہ میں جی ٹوینٹی کے پہلے انتراجتیے ویتے سنرچنا کارے سمو کی بیٹھک جاری ہے اُدھگاٹن سطر کو سمبودیت کرتے ہوئے کیندری اکریشی ایوام کسان کلیان منتری نریندری سنگھ تومر نے کہا کہ ویجیان اور نوچار سے بھارت کا وکاس تیزیز ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک پرتوی ایک پریوار اور ایک بھوشی تھیم پر بھارت جی ٹوینٹی کی ادھیاکشتہ کر رہا ہے ساتھ ہی جی ٹوینٹی کے تحت بھارت کی ویویدتہ کو جاننے کا افسر ملے گا جلوائیو لکشوں کے پرتی بھارت کی پرتیویدتہ وکو بیٹ کے بعد وکاس پت پر لوٹنے کی سبھی نے سرہانہ کی ہے ویجیان اور نوچار سے بھارت کا وکاس تیزیز ہو رہا ہے یہ دونوں بھارت کے بھوشے کے ساتھ گہرائی سے چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے ڈیجٹل سارمک بنیادی ڈھانچہ بنانے کے لیے پرودیوگی کا لاب اٹھایا ہے ویسویپ سواست دیکھوال میں ویتی سماویشن دھارنی اورجا کی اور گمن میں ہمارا اُلِخنی یوگدان رہا ہے اور وکاس کی چند کندرتا ہماری راشتی رننیتی کا آدھار ہے یہ وہی درسن ہے جو جی ٹونٹی کی عدیشتہ کا ویسے ایک پرتوی ایک پریوار اور ایک بھوشے کو ریکھانکت کرتا ہے کرشی منتی نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ ویشوک چنوٹیوں کے سمادھان کے لیے ویچار ویمش ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا راشتر لوگ تنتر اور بہو پکشواد کے لیے پرتیبت ہے آج دنیا انیک جڑل چنوٹیوں کا سامنا کر رہی ہے جن چنوٹیوں کا سامنا کیا جا رہا ہے وہ ویسوک پرکرتی کی ہیں اور ان کے لیے ویسوک سمادھان کی ہی آوشتہ ہے اس لیے ویشو شمادائے کو آج ویسوک روپ سے سمنبت نیتیوں تتھا کاریوں کی اور ادھک جوڑ دینے کی آوشتہ ہے بہو پکشواد میں نئے سرے سے ویسواس کرنے کی بھی آوشتہ ہے لوگ تنتر اور بہو پکشواد کے لیے پونتہ پرتیبت ہمارا راشت نہ کیبل بہو آمی آیامی وکاس کو پردرشت کرنے کے لیے تیار ہے ولکہ سارب ہمیں گروپ سے مانے سکتی بھی پردرشت کرنے کے لیے تیار ہے کیندریے گرہ منتری امیشاہ نے شنیوار کو ہریانا سونی پت کے گوہانا میں آیوجیت جن اتھان ریلی کو ٹیلی فون کے مادیم سے سمبود کیا دراصل موسم خراب ہونے کی وجہ سے کیندریے گرہ منتری کاری کرم اس تھل پر نہیں پہنچ پائے امیشاہ نے ہریانا کے مکھے منتری منوح لال دوارہ کیے جا رہے کارروں کی سرحانہ کی انہوں نے کہا کہ بگت آٹھ سالوں میں ہریانا میں جس تیز گتی سے بکاس ہوا ہے اتنا پچھلی سرکاروں کے کارکال میں نہیں ہوا ہر شیتر میں برشت چار کم ہوا ہے اور جاتی واض سماپ ہوا ہے نوکری کے لیے اب کوئی سنرکشن نہیں ہے یوماوں کو میرٹ کے آدھار پار پاردرشی طریقے سے سرکاری نوکری مل رہی ہیں پڑھے لکھے سرپنچ اب بھریانہ کو آگے بڑھا رہی ہیں اس افسر پر مکہ منتری منوح لان نے کہا کہ میری فصل میرا بیورو کے مادیم سے کسانوں کو لاب مل رہا ہے بھر بیٹھے ملا ہے ان کی فصل کے دام ڈی بیٹی کے مادیم سے ہزاروں کروڑ روپے ان کے خاتوں میں سیدھے بیج دیئے ہیں ہم نے آخری ٹیل تک پانی پہنچے اس لیے پانی کا پربندن اچھا کیا پانی کو بچایا اور آخری ٹیل تک پانی پہنچا ہے ہم نے ایک بار چھے سو روپیا اور ایک بار ساڑھے چار سو روپیا دو بار نگت پیسہ ان کے واقع بھیجا مکہ منطری منوح لال نے کہا کہ راج سرکار نے پریوار پہچان پتر کے مادیم سے ضرورت مندوں کے آرطق اتھان کے ساتھ ساتھ انہیں ہر پرکار کی سوویدہ پہنچانے ملا ہے ایک لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کو ہم نے سرکاری پکی نوکریہ دلائی ہیں اور ایسے ہی آؤٹ سورسنگ پر ایچ کی آدم کے مادیم سے بھی ہم نے لوگوں کو روز دلائی ہے مکہ منطری انتیود پریوار یوجنا کے انترگر 32 زار لوگوں کو سیدھا سیدھا لاب ہم نے دلائی چاہے بینک سے لون ہے چاہے سرکاری گرانٹ ہے اس پرکار کے سارے لاب کو دیئے گئے ہیں سب نے اپنی آئے کو بڑھانے کے اُدھم کیے ہیں مکہ منطری یوگی ادیت نات نے ارجنٹینہ بوتسوانہ کراڑا ہنگری انڈونیشیا جاپان اور لیتھوانیا سے آئے ہوئے یوہ نیتاؤں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امرت محصف منا رہے بھارت کے لوگ تنتر کی جڑے بہت گہری ہیں یہاں 11% کرشی یوگی بھومی ہیں لیکن اتر پردیش بھارت کے کھل خادیان کا 20% اتپادن کرتا ہے خادیان گنہ اتپادن سبزی اور دکھ اتپادن میں نمبر ایک پر ہے سی ایم نے کہا کہ کاشی کا بھرمن کر یوہ نیتاؤں نے بھارت کی سنسکرطیوں کو سمجھا یہ اہم ہے اس راجے میں بھارت کے خادیان اتپادن کا سب سے میں تپون بھومی کا اتپر پردیس کی ہوتی ہے گیارہ فیز دی کرشی یوگ یو بھومی کے ساتھ ہم 20% خادیان اتپادن بھارت کا کل کرتے ہیں خادیان اتپادن میں بھارت کے اندر نمبر ایک پر اتپر پر دیس ہے گنہ اتپادن میں اتپر دیس نمبر ایک پر ہے سبج اتپادن کے ساتھ ہی انیا مہتو پون چھتروں میں بھی دوگ اتپادن میں بھی اتپر بھردیس نمبر ایک پر ہے پچھلے آگے بڑھتے ہیں جہاں دلی سے دور ہیماشل پردیش میں موسم ویبھاگ نے بھاری باریش اور برف باری کا آرنج الٹ جاری گیا ہے ویبھاگ کے انسار اوچی اور مدھیم پہاڑیوں کے الگ الگ ستھانوں پر بھاری باریش اور برف باری کی سمبھاونا ہے جبکہ میدانی اور نچلے اور مدھیم پہاڑیوں کے الگ الگ ستھانوں پر گرج کے ساتھ بجلی اور اولے گرنے کی بھی سمبھاونا ہے مہی چمبہ لہول اسپیتی کنور شملا کلو کانگڑا اور منڈی زلوں میں الگ الگ ستھانوں پر بھاری باریش اور برف باری کا انمان ہے مہی شنگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تازہ برف باری ہوئی ہے اس برب باری سے پوری گھاٹی برف کی سفی چادر میں لپٹ گئی ہے گھاٹی میں لگتار ہو رہی برف باری نے تھن کو بڑھا دیا ہے مہی گلن اور کڑاکے کی تھن نے جن جیون کو بھی است بیست کر دیا ہے اترہ خند میں بھی ایک بار پھر موسم بدل گیا ہے راجے کے تمام حصوں میں کل بارش ہوئی جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری سے ایک بار پھر سے ٹھن بڑھ گئی ہے آج بھی بارش اور برف باری کا نمان ہے راجے موسم کے اندر کے انسار اترہ گھن میں پششمی وکشوب سکری ہے اس کے اثر سے گڑھوال اور کماؤ منڈل میں ادھکتر استانوں پر ہلکی سے مدھیم بارش اور برف باری ہو رہی ہے وہیں ڈھائی ہزار میٹر اور ادھک اچھائی والے شیطروں میں برف باری کی سمبھاونہ ہے موسم ویباق کے کیا گیا ہے منگلوار سے راجے میں موسم سمانے روپ سے ساف رہے گا سپاری کا بھوسا ریشہ اب کئی اتبادن کے روپ میں استعمال ہو رہا ہے اور اس سے بننے والے جو وستویں ہیں بیدیشوں میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں یقین نہیں ہوتا آئیے ہم آپ کو پریچہ کراتے ہیں شیف موگا کے ایک ایسے دمپتی سے جو سپاری کے بھوسے کے ریشے کو اپنی آئے کا ذریعہ بنا لیا ہے اور لندن یوروپ جیسے دیشوں میں اس کے لیے بڑی مارکٹ کھڑی کرتی ہے پان سپاری بھارتی سنسکرطی کا حصہ ہے اور کئی شب افسر اور اُتصف پر الگ الگ طریقے سے سپاری اور پان کا استعمال ہوتا ہے کرناٹک کے ملناڑ شیطر میں شیو موگا میں سپاری کی کھیتی ایک بڑا ویف سائے ہے اور پورے دیش میں یہاں سے سپاری خریدی جاتی ہے لیکن سپاری کے ساتھ جڑا ایک نیا ویف سائے دیش ویدیش بے آکرش کا کینر بن رہا ہے یہ ہے سرے احسار اور ان کی پتنی میتھلی جو شیو موگا میں سپاری کے بھوسے سے بنے ریشے سے کئی انوکھے اتباد تیار کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ کئی لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی اپلپ کر کر آ رہے ہیں سرے سپاری کے ریشے سے خوبصورت سجاوٹ کی چیزیں جیسے ٹری پلیٹ ہینڈ بیگ تیار کرتے ہیں اور اسے بازار میں بیچتے ہیں ان چیزوں کی بازار میں خوب مانگ ہے ہم سپاری کے بھوسے کو ریسائکل کر کے روز مرہ کے کام میں آنے والی چیزیں بناتے ہیں یہ وستویں سستی ہونے کے ساتھ ہی ٹکاؤ بھی ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ پریابرن کی انکول ہے سپاری کے کچھرے کی نستار کی سمشہ سے نجات بھی ملی ہے ہماری بنائی وستو کی ویدیش مری خوب ڈیمانڈ ہے اس سے ہم اپنی سوچ زیادہ بہتر کمائی کر رہے ہیں اس ریشے سے بنی چپلوں کی خوب مانگ ہے کیونکہ وہ سوہس اور کمفرٹ کے لیے اچھی مانی جا رہی ہے اور جب یہ بیکار ہوتی ہے تو کورے کے طور پر پریابرن کو پردوشت بھی نہیں کرتی کیونکہ اس ریشے کو بائیو کیمکل سے ٹریٹ کیا جاتا ہے سوریش کو سوریش کی اس پہل سے اب دوسرے سپاری اتپادک کسان بھی اسے آمدنی کا ذریعہ مان رہے ہیں اور خود یہ اتیوگ شروع کرنا چاہتے ہیں سوریش کے نواج کی بڑھتی لوگ پریتا کو دیکھتے ہوئے اب ودیالیوں میں اسے ادھا سوریش کے بڑھتے ویو سائے اور ودیش وں میں ان وستو کی بڑھتی مانگ کو دیکھ کر شیب موگ کی لوگ اسے بھوسے میں سونا تلاش کرنے والی بات کہ رہے ہیں بیورو ریپورٹ ڈی 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 نیوز اور پردھان منتری آواز یوجنا غریبوں کے گھر کے سپنے کو ساکار کر رہی ہے تیز گھر کے آکانشی زلہ راج نند گاؤ زلے کے ڈوکر گاؤ وکاس کھنٹ کے گرام ارجن میں اس یوچنا کی بدولت کئی پریواروں کو پکی چھت ملی ہے جس سے یہ پریوار ہر موسم میں آرام کا جیون ویکت کر رہی ہیں پیش زمینی حقیقت سے جڑی ہماری یہ ریپورٹ ایک گھر اپنا ہو جی ہاں یہ تمنا ہر کسی کی ہوتی ہے عام آدمی کے اس سپنے کو ساکار کر رہی کی پردھان منتری آباس یوجنا 36 گھر کے آکانسی زلہ راج نند گاؤ زلے کے ڈوگر گاؤ وکاس سکھن کے گاؤ ارجنی میں گریبوں کا پک مکان کا سپنا ساکار ہو رہا ہے اب انہیں موسم کی مار کی چنت نہیں رہی ان کا پریوار ہر موسم میں آرام کا جیون ویتید کر سکے گا سوچالا پڑے سوچالا بھی باہر کے جروت نہیں پڑے گھر میں سب سویدھا ہو چکے ہیں پڑھلی سالنی والا گھر ہی سے پرسانی ہوئی چوہی میں پکی مکام بن گئے آواز میں سوچالا بن گئے نل ہے پدھان منتری یوزنم میلی سے ملپیسا ایک لاکتی سجا مکر چوٹے 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 لائکہ تکلی پریس پہلی اب اچھا راجنن گاؤں زلے کے کلیکٹر کے مطابق پردھان منتری آواز یوزنم گرامیر کے بہتر کریان ویان کے لیے ہر سمبھو پریاز کیے جا رہی ہے ہد دھارکوں میں راشی کے ہستان ترن کرنے کے اپرانت راشی کا صحی اُبیوگ ہو اس کے لیے ستت مونیٹرنگ کی جا رہی ہے اور لابھارتیوں سے سیدھے چرچا کی جا رہی ہے راجنن گاؤں میں پردھان منتری آواز یوز نا گرامیر کے انترگ قریب 23,000 سے ادھک آواز پور نے کرائے گئے ہیں وہیں وگت 3 مہینے میں 8,841 لابھارتیوں کو 14 کروڑ 12 لاکھ روپے کی راشی بھی پردھان کی گئی ہے پردھان منتری آواز یوز نا کے انترگ لابھارتیوں کو پککہ آشیانہ تو مل ہی رہا ہے وہیں سوچ بھارت مشن سے 140 نل جل یوز نا سو بھاگ یوز نا بجلی مہیا کرائی جا رہی ہے بیرو ریپورٹ ڈی 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 اور کسان سمچار میں ہم بات کرتے ہیں موسمی کھیتی کی کسان اس موسم میں کیسے رکھیں اپنے کھیتوں کا خیال آئیے دیکھتے ہیں ہم پردیش کے مدھی موچائی والے علاقوں کے کسان اس سمیں پیاز کی روپائی کر لیں اس کے ساتھ ہی یہاں گیہو میں نرائی کریں یہیں پھولگو بھی کو کیٹو سے بچائیں ہم پردیش کے اوپ پروتیہ اور نچلے حصوں میں آلو کی روپائی جاری رکھیں اس کے مچل پردیش کے اوپری علاقے کے کسان اس سمیں پیاز اور لہسن میں نرائی گڑائی کریں یہاں اس موسم میں پھول گو بھی میں کیٹو کا پرکوب دیکھا جا سکتا ہے ایسے میں کسان اس کی نگرانی کرتے رہیں وہی جمہو کشمیر کے اوپنم علاقوں میں پیاز کی روپائی کرتے رہیں اس کے ساتھ ہی یہاں اس سمیں مولی کی خدای بھی جاری رکھیں یہ اس موسم میں گیہو میں روگوں کا پرکوب بڑھ سکتا ہے کسان ان کی نگرانی کرتے رہیں جمہو کشمیر کے کٹھوا زیلے کے کسان اس سمیں آلو کی خدای کر لیں جمہو اور ترائی علاقے میں اس سمیں لوبیا کی بو آئی کریں یہ مطر کی پھلی یا تنے میں سفید کپاس جیسی سنکرمن میں بردھی ہونے پر سنکرمیت پودھو کو نشٹ کر دیں اتراخن کے اوپر علاقے میں گیہو کو پالے سے بچانے کے لیے کھیتوں میں نمی کا وشیش دھیان رکھیں اس کے ساتھ ہی یہاں آلو میں کھر پتوار نینت رن اور نمی بنائے رکھنے کے لیے پنگتیوں کے بیچ میں مل چنگ کریں اتراخن کے پیثور گر زیلے کے کسان اس سمیں مطر کابولی چنا اور مسور میں نیرائی گھڑائی کریں ٹامٹر کے لیے جیوان شوالی بلوئی دومٹ اور دومٹ مٹ اس کے لیے زیادہ اپیوکت ہوتی ہے ایک ہیکٹیر بوائی کے لیے سامانے قسم 400 سے 500 گر بیچ چاہیے جب کی سنگر قسم کا 1500 سے 200 گر بیچ ہی پلیاب دھوکا جن کسانوں کی پود تیار ہو گئی ہے وہ اب اس کی روپائی کر لے روپائی کے لیے کھیت کو اچھی طرح جوت کر مٹی کو بھر بھر بنا لے اور کیاریاں تیار کر لے کے لیے کتار سے کتار کے بیچ کی دوری 60 سنٹی میٹر اور پود سے پود کی دوری 45 سنٹی میٹر ہونی چاہیے جب کی ایسی مید بڑھوار والی فصلوں میں کتار سے کتار کی دوری 75 سنٹی میٹر اور پود سے پود کے بیچ کی دوری 50 سنٹی میٹر ہونی چاہیے روپائی دوپہر بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا روپائی کے ترن بات ضرورت ہو تو ہلکی سینچ کر دے بات میں جب بھی آوشک ہو تو پانی دے دے رہے خرپت وان ینترن کے لیے سمیں سمیں پر نیرائی گڑائی کر دے رہے ٹماٹر میں کئی طرح کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہے جھلسہ روگ میں پرانی پتیاں پیلی ہو جاتی ہے ٹماٹر کی فصل میں وشانوں سے پھیلنے والا موجک روگ بھی خطرناک ہے اس میں پتیاں سکڑ جاتی ہیں اور پودھو کی بڑوار رک جاتی ہے روک تھام کے لیے سکڑی پتیوں کو کھاڑ کر جلا دے ٹماٹر میں پتی تنہ اور بھل بھیدہ کیٹ لگ دے ہیں اسے گرسید پتیاں گر جاتی ہیں روک تھام کے لیے وشیش شگیوں کی سلحہ پر اچھت دواؤں کا چھڑکا کریں خوکسان سمچار میں آئیے دیکھتے ہیں کچھ اور خبر خاص خبر میں کرتگے راشتے نے راشتر پتا مہاتمہ گاندھی کو ان کی پچھت تروی پنیت تی پر کیا یاد شہید دیو پر باپو کی سماندھی پر سر دھرم پراتنا کا آئیو جن سنسط کا بجٹ ستر منگلوار سے شروع ہوگا ستر کی شروعات میں راشتر پتی درو پتی مرمو لوگ سبھا اور راج سبھا کی سنی یکت بیٹھک کو کریں سمبود سنسط کے بجٹ ستر میں آرث سروے کی ریپورٹ منگل کو کی جائے گی پیش ایک فروری کو آم بجٹ ہوگا پیش G20 کی پہلی انتراشتی ویت سنرچ نا کارے سمہو کی دو دی وسی بیٹھک چندی گڑ میں شروع سٹارٹ اپ 20 کے ادھی اکش چنط ویش نا سٹارٹ اپ 20 ایکس ویش کی سٹارٹ اپ پاری ستھی تھی کی پرنالی کو بتایا انت دے ویش نا کہا کہ سٹارٹ اپ سب ایک سات لانے شروع کیا گیا ہے تا کہ ان کے انہوں بارے میں ویش ویمارش کیا جا سکے راشت پتی دروپتی مرمو پردھان منتھی دریندر موضی سہیت ویبن راجنیت دلو کے نیتاؤں نے اڑیسا کے سواست منتری نب کشور داس کے ندھن پر جتایا شوک تریمول کانگریس نے تریپورا ویدھان سوا چناؤ کیلئے 22 امید واروں کی پہلی سوچی کی جاری ان امید واروں میں سے دو مہی لائیں جبکہ پارٹی نے انسوچی جاتی آرکشت سیٹو پر دو امید وار اتارے بیجاپور زلے نے تریم پولیس تھانہ شیطر کے انترگرد ٹیکل گڑی میں ہوئے نقسلی حملے کے معاملے میں راشتے جانچ ایجنسی نے ایک وانچت مہیلہ ماہوادی کے ایڈر کو کیا گرفتار مہیلہ ماہوادی کے بیجاپور زلے میں چھپے ہونے کی ملی انمتی دیں نمسکار